بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ صرف جی تو ویورز آج میں لیکی آئیں ہوں چیز لور کے لیے بہت زبردست قسم کی اور بلکل آسان سی ریسپی جی بلکل سینڈوچ چیز سینڈوچ چوکر میں نے بنائے ہیں دو طریقے سے ایک میں میں نے یوز کیا ہے چکن اور دوسرے میں میں نے یوز کیا ہے ایک اور اس کے ساتھ میں نے یوز کیا ہے زیادہ سارا چیز اور ویورز چیز نے کر دیا ہے ان سینڈوچز کا مزا دبالا بہت ہی مزے کہ زبردست قسم کی چیز سینڈوچز بنے ہیں اور تیار بھی یہ بہت جلدی ہو گئے ہیں بلکل سیمپل اور آسان طریقے سے ویورز آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کی اس کی لیئرز ہیں اور بہت ہی مزے کہ یہ سینڈوچز بنے ہیں یہ سنیکس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں دیں بہت رشی سے لنچ باکس اپنا چنیش کریں گے یقین کریں مجھے تو یہ سینڈوچز بہت مزے کہ لگے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ کنم بہت پسند آئیں گے ویورز سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسیپی ویورز ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن کو پریس کر دیں اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ ہی پریس کر دیں بیل بٹن کو تاکہ آپ کرتے رہیں جو آئے میری مزے مزے کی ریسیپی اس کی ویڈیوز ریسیپی پسند آئے تو لائک بٹن ضرور دبائیے گا اور کمنٹ میلت آئے گا کہ آپ کو کیسی لگی ریسیپی ویورز اب ہم اپنا چکرائی کر لیتے ہیں اس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں ایک سپون جو ہے تکا مسالہ اور ایک ہم اس میں اٹھ کر دیں گے لیمن اور اس کو اچھے تکے سے ہم مکس کر دیں گے جے میں نے لیمن جوز اٹھ کر دیا اس میں اور اس کو بہت اچھے تکے سے ہم مکس کر لیں گے اب اگر گھر میں مسالے پڑھے ہیں تو وہ بھی جوز کر سکتے ہیں میرے پاس جتکا مسالہ پڑھا تھا اس لئے میں ڈائریکٹ یہ اٹھ کر رہی ہوں اور باقی مسالہ جات کو اس میں مکس نہیں کر رہی یہ تقریبہ میں نے لیا ہے ویورز 50 گرام چکن اور اس کو بلکل چھٹ چھٹ پیسز میں کٹ کر لیا ہے اب یہ میرا اگر جا اس کو ہم کرتے ہیں فرائے جی دو بیورز پین میں میں نے لیا ہے تقریبہ میں 3-4 سپون آئل اب ہم اس میں چکن کو اٹھ کریں گے اور اس کو کریں گے فرائے جی جو میں نے چکن کو اٹھ کر دیا ہے ملکو میڈیم فلیم بھی ہم اس کو فرائے کریں گے ایک منٹ کے لئے ہم سلسل چمچ کو ہلاتے رہیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو فرائے کریں گے اس کے بعد میں اس میں اٹھ کر دوں گے ہاف کپ پانی اور اس کو ہم ڈھاپ دیں گے تاکہ یہ چکن جو ہمارا بہت اچھے طریقے سے گل جائے بس بشک ہاف کپ سے آپ کم پانی اٹھ کریں بس اتنا اٹھ کر دیں کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے آپ کا چکن گھل گیا ہے جیت ویور یہ دیکھیں ہمارا چکن بہت زبدست قسم کا ریڈی ہو گیا ہے پانی بلکو ڈرائے ہو گیا اور اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اس کو اب ہم الگ سے نکال لیں گے اور اب ہم تیار کرتے ہیں اپنا پیزا ساوس بہت بہت آسان طریقے سے جسٹ میں نے ہاف کپ کیچپ لیا ہے اور اس کے اندر اب میں ایڈ کروں گی کوٹیوی لال مچ آدھا چمچ اور آدھا چمچ سے بھی کم میں اس میں ایڈ کروں گی آرگینو اور ہلکا آسا ایڈ کروں گی اس میں میں سالٹ نمک اور ہمارا بہت زبدست قسم کا پیزا ساوس ہو جائے گا ریڈی جیتو میں نے آرگینو ڈرائے آرگینو اس میں ایڈ کر دیا ہے بلکو لائٹسا میں اس میں ایڈ کر دوں گی سالٹ یہ دیکھیں اور اس کو ہم اچھے طریقے سے کر لیں گے میکس آسانی سی ویورز گھر میں پیزا ساوس تیار کریں بہت زبدست قسمگار یہ گھر میں پیزا ساوس اور بہت ہی آسان طریقے سے ریڈی ہو جاتا ہے جیتو ویورز یہ ہو گیا ہے ہمارا پیزا ساوس ریڈی اب ہم کرتے ہیں ان کو اسیمبل جی ایک ہم سینڈوچ بنانے کے لئے 3 پیسیز جو ہیں جیتو ویورز ہم سب سے پہلے اپنا ریڈی کریں گے سیلیڈ 3 to 4 سپون میں نے لیا ہے اور اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں کٹیوی شملا میچ بلکل باری کٹ کرنی ہے جیسے میں نے کٹیوی ہے تھوڑی سی بانگو بھی اور ایک میں نے لیتی گاجر اور ان تینوں چیزوں کو میں نے بہت ہی باری کٹ کر لیا ہے ان کو ہم کر لیں بہت اچھے طریقے سے میکس اور ہمارا ہو جائے گا سیلیڈ ریٹی ہلکی سے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بلیک پیپر اور ہلکا سا بلکل ایڈ کیا ہے میں نے اس میں سالٹ اور کچھ بھی آپ ایڈ نہیں کریں گے یہ دیکھیں ویورز کتنا اچھا ہمارا سیلیڈ ریٹی ہو گیا ہے اب ہم بلکل جو کنارے ہیں ان کو ہم کٹ کر لیں گے باریک سے یہ دیکھیں زیادہ کٹ نہیں کرنا ویسٹ نہیں کرنا یہ کنارے جو ہیں یہ بھی آپ کرمز میں یوز کر سکتے ہیں بعد میں ان کے کرمز بنا کر رکھ لیں بے شک جتنے باریک جاتے میں کٹ رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی بلکل باریک سے ہی جو اس کا براؤن پارٹ ہے وہ سیپرٹ کرنا ہے جی تو اب ہم کریں گے سب سے پہلے ایک پیس کی اوپر پیزا ساوٹ سپلائی یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پھلا دینا ہے بریٹ کے اوپر اور اس کے اوپر اب ہم کریں گے سلیڈ جو ہم نے بنایا تھا سیمپل سا سلیڈ اس کو اپلائی کریں گے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے آپ نے پھلا دینا ہے جی دوبارہ سے ہم ایک اور سلائس لیں گے اس کے اوپر بھی پیزا ساوٹ سپلائی کریں گے اور اس کو اٹھا کر کے ہم پہلے والے پیس کی اوپر رکھ دیں گے یہ دیکھیں جیسے اب میں رکھوں گے جی اس طرح آپ رکھ دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم پریس کر دیں گے اور میونیز لیں گے ہلکی سی اور اس پیس کی اوپر لگائیں گے اور اس کو سپریٹ کر دیں گے یہ اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے چکن پیسیز اچھا طریقے سے آپ نے پھلا دینا ہے یہ اس طرح یہ دیکھیں میں نے پھلا دیں گے چکن پیسیز اور اب ہم اس کے اوپر اپلائے کریں گے چیز چیز کو میں نے کش کر کے رکھا ہوا تھا اس کے اوپر میں یہ چیڈر چیز ہے اس کے اوپر میں اپلائے کر دوں گے اور اچھے طریقے سے پھلا دیں گے ہم اس کو اب جو ہمارا تھرڈ پیس ہے بریڈ کا ہم اس کے اوپر لگا دیں گے ہلکا سے میں نے آرگینوں پر سپرنکل کیا ہے اور اگر آپ چاہیں آپ تھوڑے سی سپائسی کھانا پسند کر رہے ہیں تو ہلکی سی جو کٹیوی لال مچ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی سی سپرنکل کر دیں جی تو اب میں نے یہ تھرڈ پیس لیا ہے بریڈ کا اس کے اوپر اگین میں نے ہلکا سے لگایا ہے میونیز اور اس کو ہم کر دیں گے سپریٹ اور اس کو رکھ دیں گے ہم اپنے پہلے پیس کے اوپر جیت ویور اس کے اوپر رکھ کے ہلکا سا ہم پریس کریں گے اگین ہم اس کے اوپر اپلائے کریں گے میونیز بلکل لائٹس ہی لگانی ہے آپ نے اب میں لگاؤں گی اس کے اوپر چیڈر چیز آپ کو جو بھی چیز اویلیبر ہے وہ لگا لیں چیڈر چیز ہے تو وہ اپلائے کر لیں موزریلا ہے تو وہ لگا لیں اب میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں موزریلا یہ دیکھیں چیز کو میں نے پھیلا دیا ہے یہ دیکھیں زبردست قسم کی لیئرز بن گئی ہیں ہماری اس کے اوپر کچھ میں نے اپلائے کر دی ہیں اولیفز یہ کچھ پیسیز میرے پاس پچے پڑے تھے شملا کے وہ اس کے اوپر میں اپلائے کر دوں گی اور کچھ پیسیز میرے پاس پڑے تھے کورن کے وہ میں لگا دوں گے اس کے اوپر جو چیزیں ویورز اویلیبر ہیں آپ کے پاس گاجر ہے تو وہ لگا دیں شملا میچ لگا دیں ٹومیٹوز لگا دیں جو بھی اویلیبر ہیں آپ اس کے اوپر اس کو ڈیکور کر دیں لگائیں بہت ہی مزے کا زبردست قسم کا آپ کا سینڈویچ ریڈی ہوگا یہ دیکھیں ہمارا زبردست قسم کا سینڈویچ ریڈی ہو گیا ہے میں نے لیا ہے پین اور اس میں دو سے تین کترے میں نے اول ڈالا ہے اور اس کے اندر رکھ دیا ہے میں نے اس سینڈویچ کو اور اس کو ہم دیں گے تقریباً زیادہ سے زیادہ ایک سے دو منٹ بلکل میڈیوم فلیم پہ تاکہ ہمارا جو چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے جیدو ویورز جتنی دیر میں ہمارا چکن سینڈویچ ریڈی ہوگا ہم کر لیتے ہیں اپنا انڈے والا سینڈویچ ریڈی بلکل اسی طریقے سے اسی میتھرڈ سے آپ نے اس کی سلائسز کناروں کو کٹ کرنا ہے اس کی کناروں کو یہ دیکھیں میں نے کٹ کر لیا ہے اور ایک آپ نے بوائلڈ ایک لینا ہے اس کو اس طرح آپ نے سلائسز میں کٹ کر لینا ہے اچھا تو آپ نے اس طرح سلائسز کٹ کر لینا ہے ایک کے اب اگین ہم اپلائے کریں گے پیزا سوس ہم اپلائے کر دیں گے فرس پیس کے اوپر پřیسز کو سپرےٹ کر دیں گے اب اس کی اوپر ہم اپلائے کر دیں گے سیلٹ جو ہمیں بنایا تھا میں ہم نے یہ سیڈ کر کے اس کو بہت اچھا تھیکے سے پھلا دینا ہے سیکنڈ پیسز لیں گے ہم پیزا سوس کے اوپر ہلکا سا اپلائے کریں گے پیزا سوس اور اس کو اُلٹا کر کے رکھ دے گئے ہم فرسٹ پیس کے اوپر ہلکہ سپریس کریں گے ہم اس کو جی اب میں اس کے اوپر لگا رہے ہیں ہوں چکن سپریڈ آپ کے بعد جو پر اویلیبل ہے میونیز اویلیبل ہے تو وہ اپلائے کر دیں چکن سپریڈ ہے تو وہ لگا لیں جی یہ میں نے چکن سپریڈ کو اچھے طریقے سپھیلا کے اس کے اوپر میں لگاؤں گے ایگز کے پیسیز اس طرح ایک کے پیسیز کو اپنے سپریڈ کر دینا ہے جی ویورز تو میں نے ایک کے پیسیز بھی سارے اپنے سینڈویس کے اوپر اپلائی کر دیئے ہیں سپریڈ کر دیئے ہیں اب ہم لیں گے تھرڈ پیس اپنے بریڈ کا اس کیوپر میں ہرکا سے پہلے ایڈ کر رہی ہوں چیز یہ دیکھیں چیز کو میں نے اوپر سپریڈ کر دیا ہے اب میں نے تھرڈ پیس لیا ہے بریڈ کا اس کیوپر اگین میں نے حلکا سا اس کے اوپر لگایا ہے چیکن سپریڈ اس کو میں نے چھتی counties سے پھیلا دیا ہے اور اس پیس کو ہم رکھ دیں گے اپنے سینڈویچ کے اوپر ہلکا سا پریس کریں گے یہ ہمارا سینڈویچ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کا ہم کریں گے اوپر سے میک اپ جی یہ میں اوپر لگا رہی ہوں اور اس کے اوپر مزریلا چیز آلیفز ہم پھلا دیں گے اوپر کچھ پیسیز جیسے کہ ویویس میں نے آپ کو بتایا ہے جو چیز بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ ہی آپ اس کے اوپلائے کریں اور اسے پیارا سا ڈیکور کر دیں یہ ٹومیٹوز کی کچھ پیسیز بگا رہی ہوں میں اس کے اوپر کچھ پیسیز اب میں لگاؤں گے شیملا مرچ اور اس کے بعد ہم اس کو صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے رکھیں گے مائکرو ویر میں تاکہ اس کا ہو جائے چیز میلٹ یہ ویورز یہ ہمیرا سینڈوچ جو ہے بلکل ریڈی ہے مائکرو ویر میں جانے کے لیے ہے صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم لگائیں گے یہ فرسٹ والا جو میں نے رکھا تھا اسے اب یہ ایک منٹ ہوا ہے جی اب یہ سیکنڈ والا ہم رکھیں گے مائکرو ویر میں اس کو رکھیں گے پلیٹ میں جی دو ویورز یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا ایک سینڈوچ ہو گیا ہے ریڈی صرف ڈیڑھ منٹ کے لیے میں نے اس کو رکھا تھا میکرو ویر میں اور اس کا چیز بہت اچھے طریقے سے ملٹ ہو گیا ہے اس کو کریں گے اب ہم کٹ واو زبردست قسم کا ہمارا چیزی سا سینڈوچ ہو گیا ہے ریڈی اب ہم اپنے دوسرے سینڈوچ کو بھی کٹ کرتے ہیں یہ چکن سینڈوچ جو میں نے بنایا تھا یہ بھی بہت زبردست قسم کا چیزی سا بنا ہے یہ دیکھیں کچھ زبردست قسم کی مزلیلہ چیز کی اس میں لیئرز نظر آ رہی ہیں جی دو ویورز ہمارے بہت ہی زبردست قسم کے دونوں سینڈوچز ہو گئے ہیں ریڈی یہ میں نے بنایا ہے چکن سینڈوچ اور دوسرا میرا بنا ہے یہ دیکھیں ایک سینڈوچ دونوں ہی سینڈوچ بہت ہی مزے کے زبردست قسم کے بنے ہیں ویورز بہت آسان طریقے سے ضرور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا ٹی سنیکس کے طور پر کھا سکتے ہیں اس کو بچوں کو لنچ باکس میں دیں بچوں کو اپنا لنچ باکس بہت مزے کا لگے گا جیسے پی پسند ہے تو ضرور لائے کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ٹی سکتے ہیں موسیقی